اکھیلیش یادم نے 19 دسمبر کو کانپور کا دورہ کیا تھا یہاں پر وہ جیل میں بند سپا کے ویدھائک ارفان سولنکی سے ملنے آئے تھے اکھیلیش کی اس ملاقات کے ٹھیک بات ارفان پر ایک نیا مقدمہ درج ہو گیا بات یہی پر خط نہیں ہوئی انہیں کانپور سے مہاراج گنج کی جیل میں ٹرانسفر تک کر دیا گیا کانپور سے مہاراج گنج جیل لے جاتے وقت ارفان کی آنکھوں میں آنسو تھے تب اسے سپا ویدھائک کا ایموشنل کارڈ مانا گیا تو اب اکھیلیش یادم نے اسے اور آگے بڑھا دیا ہے انہوں نے آج کارکرتاؤں سے کہا کہ وہ جیل بھرو سنگھرش کے لیے تیار رہی اب اشارہ صاف ہے کہ سپا یوگی سرکار کے خلاف آر پار کی نئی تیار اور جہاں ضرورت پڑے گی آندولن کی تو آندولن بھی ہوگا اور ضرورت پڑے گی تو جیل بھرو آندولن بھی بہت جلدی شروع ہوگا سیفائی کی زمین سے سماجبادی پارٹی نئی یوگی سرکار کو جیل بھرو آندولن کا الٹیمیٹم دے ڈالا ہے کانپور کا بیدھائک ہمارا سماجبادی پارٹی کا ارفان سولنکھی اور اس سے پہلے بھی پور سانسد یا بیدھائک یا پور بیدھائک پر لگاتار فرجی مقدمیں لگ رہے ہیں بیپکش کے پاس کیا راستہ ہے اگر نیائے مانگنے جن کے پاس جاتے ہیں وہ نیائے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آدھیکاری ہاتھ کھڑے کھڑ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اوپر سے نردیس یہ ہیں کہ آپ کو ہم فسائیں سیفائی سے اکھلیش یادوں نے بھاجپا کو مین پوری موڈل کا ٹریلر دکھایا ہے سپا ادھیکش نے بار بار گجرات موڈل کی بات کی اور مین پوری موڈل کو اس سے بہتر بتایا رازنیتک جنگ کے میدان میں اس مین پوری موڈل کا چناوی فارمولا کیا ہے اب اسے سنیئے دیکھیں چوبیس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہم نے کام دے دیا ہے کہ وہ مین پوری موڈل کو پڑھیں مین پوری موڈل میں مین پوری کے لوگوں نے گجرات موڈل فیل کیا مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے زمین پر کائکتہ نیتاؤں نے مین پوری میں کام کیا یہی کام اور بدھانسوا لوگ سوا میں ہوگا بھاجپا کے زمینی سنگٹھن کو کھوکھلا بتانے والے اکھیلیش مین پوری کی جیت کا مطلب سمجھانے میں جوتے ہیں بھاجپا کو یہ احساس کروانے میں جوتے ہیں کہ اب سماج بادی پارٹی جیت کے نئے سلسلے کو آگے بڑھائے گی یہ جیت کوئی چھوٹی جیت نہیں ہے یہ سماج بادیوں کی بہت بڑی جیت بھی ہے اور اس سمیں جب نیتا جی ہمارے بیچ میں نہیں تھے ایک ایک کارکرتا ایک ایک نیتا نے اور جنتا نے نیتا جی کو ایک ایک بوٹ ڈال کر کے سچی صدحانجری دینے کا کام کیا جو ریتا جی نے راستہ دکھایا اسی راستے پر ہم لوگ چلے جا رہے ہیں اسی راستے پر جو ہمیں وراثت میں سماج بادی صدحانت اور کارکم دیئے انہی کارکم کو ہم لوگ آگے پڑھائے گی موقع دیش کے پور پردھان منطری اور کسان نیتا چودھری چرن سنگھ کی جینتی کا تھا جسے دیش کسان دیوست کے روپ میں مناتا ہے اس موقع پر سیفائی میں اکھیلیش یادو اور ڈمپل یادو کے ساتھ شیوپال یادو اور آدیت یادو بھی دکھے تمام نیتاؤں نے چودھری چرن سنگھ کو شدھانجلی تھی دیش کے لیے ان کے یوگدان کو یاد کیا اکھیلیش نے دعویٰ کیا کہ اب چناوی لڑائی مددوں پر ہوگی اور مددہ کسانوں کی مشکے مہنگائی اور بے روزگاری ہیں اکھیلیش یادو میں فروری میں ہونے جا رہے گلوبل انویسٹر سمیٹ پر بھی سوال کھڑے کی انہوں نے کہا کہ نیویش کا کوئی وعدہ اس سرکار کے دوران پورا نہیں ہو پائے سرکار بتائے کہ آخر جو ایم اویو پہلے سائن کیے گئے تھے ان کا کیا ہوا نیویش کے نام پر جھوٹے سب نے دکھا رہے ہیں ان سے پوچھے بھاردی انتہ پارٹی کے لوگوں سے جس سمیں انہوں نے نیویش کے لیے پہلا کارکم کیا تھا اس میں جو ایم اویو ہوئے تھے اس میں زمین پر کتنا آیا ہے اس کے بعد دیفنس ایسپو ہوا تھا دیفنس ایسپو کے مادیم سے نیویش کتنا آیا ہے پانچ لاکھ کے اس لگ بک پانچ لاکھ کروڑ کا ایم اویو ہوا تھا پشلی بار پانچ لاکھ کروڑ کا ایم اویو ہوا تھا تو آخر کا اس پانچ لاکھ کروڑ کے ایم اویو کا کیا ہوا اور ابھی ایک ایم اویو ہوا اس نے بھارتی جنتہ پارٹی کے جھوٹ کو صاف کر دیا کہ جس انیورسٹی سے ایم ایو کیا وہ انیورسٹی نہیں ہے اسٹورینٹ نہیں ہے اس انیورسٹی سے بتاؤ ہزاروں کروڑ کا ایم ایو کر کے آپ آئے ہیں پہلے بھی آپ نے ہم نے دیکھا کہ جن کمپنیوں سے ایم ایو کر آئے گیا ان کمپنیوں کی کوئی حسیت نہیں تھی جسمنت نگر میں پارٹی کارکرتاؤں کا مین پوری کی جیت کے لیے آبھار جتانے میں ڈمپل یادو اور شیوپال یادو نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ جہاں آج ہم سب مین پوری کا اپچناب جیتے ہیں جہاں آپ سب بتائیں گے کہ بھوگاؤں نے اتحاس رچنے کا کام کیا کی نہیں کیا مین پوری صدر نے اتحاس رچا کی نہیں رچا کسنی نے اتحاس رچا کی نہیں رچا شیوپال نے کہا کہ مین پوری میں تو پارٹی کی جیت تیہ تھی لیکن رام پور میں سرکار نے عام لوگوں کو ہدا دیا اس ہار کے خلاف ہم ایک جھٹ ہو کر سرگوں پر اتریں گے پہلے تو جب سرکار کا آتنگ اور سرکار کے آتنگ کے ساتھ ساتھ پھلس پھوس کا آتنگ جو ہم نے اور ہمارے بیتاؤں نے چو بھی آدیش دیا جو آدیش کا پانند کیا ہے اس کی بجے سے ریکارڈ جیت کر آئی ہے نکائے چناؤں کی تاریخوں کو لے کر بھلے ہی ابھی پیچ بھنسا ہو لیکن سپا ابھی سے اپنی چناؤں تیاریوں کو لے کر آکرامک ہو گئی ہے اے بی پی گنگا کے لیے سیفائی سے نیتین اوپا دھائے کے ساتھ بیورو ریپورٹ اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی